مختصر عرصے میں نام بنانے والی معروف ادھاکارہ دورے فشاہ نے انکشاف کیا ہے کہ جب میں او لیول مکمل کر رہی تھی تو گلوکار آتیف اسلم کے گانے بڑے شوق اور دل سے سنتی تھی کیونکہ وہ میرے کرش تھے لیکن ان کی شادی کی خبر نے میرا دل ہی توڑ دیا تھا پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں نمائی پہچان رکھنے والی ادھاکارہ دورے فشاہ سلیم کا کہنا ہے کہ جب آتیف اسلم کی شادی ہوئی تھی تو ان کا دل ٹوٹ گیا تھا ایک نیجی ٹی وی پروگرام کے دوران انکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ پہلی بار آپ کا دل کب ٹوٹا تھا جس پر ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ ماضی میں گلوکار آتیف اسلم کو بہت پسند کیا کرتی تھی اور جب ان کی شادی ہو گئی تو دل ٹوٹ گیا ادھاکارہ کا مزید کہنا تھا کہ مجھے آتیف اسلم پر بہت بڑا کرش تھا میں انہیں اتنا پسند کرتی تھی کہ ہر وقت آتیف کے گانے سنتی تھی اور میں انہی سے متعلق گفتوں کو کیا کرتی تھی میری بہن اب بھی مجھے کہتی ہے کہ آپ نے کبھی اس بارے میں عوامی طور پر بات نہیں کی دورے فشاہ سلیم نے مزید بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ میری آتیف اسلم سے ملاقات ان کی شادی کے دو دن بعد ہوئی وہ میری گلوکار سے پہلی ملاقات تھی اس وقت میں رو رہی تھی تب میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی اور میں اول لیولز کر رہی تھی خیال رہے کہ گلوکار آتیف اسلم کی شادی مارچ دو ہزار تیرہ میں سارا بھروانہ سے ہوئی تھی ادھکارہ دورے فشاہ نے کہا کہ مجھ میں اور میری چھوٹی بہن میں سات سال کا فرق ہے میری عمر ستائیس سال ہے اور بہن رامین بیس سال کی ہیں اب وہ مجھ سے زیادہ میچور ہو چکی ہے اور مجھے ایڈوائز دے رہی ہوتی ہے اور ہم دونوں آپس میں کپڑے بھی شیئر کرتے ہیں دورے فشاہ نے کہا کہ میں ایکٹر بچپنٹ سے ہی بننا چاہتی تھی لیکن میرے ماں باپ نے میری پڑھائی پوری کرائی مجھے وکیل بننے کا بھی جنون تھا اس لیے میں نے قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے دورے فشاہ نے کہا کہ میں کنجوس نہیں ہوں لیکن اپنے بجائے دوسروں کے اوپر خرچ کرنا پسند کرتی ہوں جب تک ایک سوٹ بیس بار نہ پہن لوں نیا نہیں لیتی ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ میں نے اپنی ساری آن لائن شاپنگ ایپ اپنے فانٹ سے ڈیلیٹ کر دی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا